اسلام علیکم چینل کھانا پکانا میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے نمک پارے کی ایک بہتی یونیک ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یقینہ آپ بھی بنائیں گے تو بہت مزہ آئے گا اور یہ بہتی آسان سی ریسیپی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اسے بنا کر اسٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی چاہیں استعمال کر لیں اسناک کے طور پر استعمال کر لیں جب کوئی ہلکی پھلکی بھوک لگی ہو جب بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بہت ہی تھوڑی سی ہیں اور وہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں میدہ چاہیے اور میدہ میں نے اس میں تین کپ لیا ہے اور تین کپ میدہ کے ساتھ صرف ون ٹیبل سکون برابر سے اس میں اجوائن جس کو میں نے روست کر لیا تھا لائٹ روست کیا تھا اور اسی طرح سے ہاف ٹیبل سکون اس میں نہ مک جائے گا اور اس کے علاوہ آئل اس میں دوں گی لیکن آئل نہیں بلکہ میں اس میں گھی یوز کر رہی ہوں گھی کو میں نے تھوڑا سا میلٹ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں گھی کا اس میں استعمال کروں گی تو ٹیبل سکون اس میں میں نے فیلحال اس کو ڈال دیا ہے کیونکہ میں ون اور ون انا ہاف ٹیبل سکون آٹا گوننے کے بعد میں اس میں استعمال کروں گی یعنی ون کپ ون ٹیبل سکون گھی کا یوز ہوگا تو بس اور اسے آٹے کو گون لینا ہے لیکن بہت ہارڈ ہم اسے نہیں گون دیں گے نورمل جیسے روٹی کا آٹا ہم گونتے ویسے ہم نے آٹا گوننا ہے اور پھر ہم نے ایک اس کے لیے جو ہے وہ ایک تیار کر لینا ہے یہاں پر آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آٹے مطلب میں نے تو میدے سے کیا ہے لیکن میدے اور گھی کے ساتھ یعنی میدہ بھی آپ یوز کریں گے اور گھی بھی یوز کریں گے اور اس کے ساتھ اگر میں نے چار ٹیبل سپون میدہ لیا ہے تو ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں کان فلار بھی لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا جو ہے وہ مٹریل تیار ہوا ہے جو کہ میں اس کے اوپر جب اس کی لیئرز بناوں گی تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے پیڑے بنا لوں تو پیڑے یہاں پر میں نے تقریباً پانچ پیڑے بناوں گی میں اور پانچ پیڑوں سے میں برابر سے اس کی روٹی بناوں گی جیسے ہم عام سی روٹی بناتے ہیں ویسی ہی روٹی بنے گی اس کی تو بس پانچ پیڑوں کی روٹیاں بنا لینی ہے اور روٹیاں بنا کر کے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہر ایک روٹی کے ساتھ جو ہم نے تیار کیا ہے گھی اور آٹے کا مٹریل اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس سے لگانے کے بعد ہم نے دوسری روٹی کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اچھا اس دوران اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اتنی دیر میں بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے فیملی اور فرنڈز میں اب اس کے آگے یہ دیکھیں یہ روٹیاں بنیں گی پتلی پتلی سی روٹیاں بنیں گی اور ایک کے بعد ایک بنتی جائیں گی اس کے ساتھ ہی یہ تمام روٹیاں جو ہیں وہ ایک سائز کی بننی چاہیے تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوں تو کوئی اشیو نہیں ہے لیکن ان روٹیوں کو الگ الگ ہم نے رکھتے جانا ہے بنا کر تاکہ یہ اچھا اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ یہ جو آٹا ہے ہم وہ لے لیجئے یا میدہ لے لیجئے جیسے سپرنکل کر دیجئے تاکہ یہ چپتے ہیں نا ایک دوسرے میں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ ساری روٹیاں اس میں بناتے جائیں اور اسے رکھتے جائیں اور بس اس کے بعد اب وہ اسٹیج آئے گا کہ بس جلدی سے اس کو ہم ایک پر ایک روٹی کو رکھتے جائیں گے اور اسے جو آٹے کا ہم نے ایک مٹیئل تیار کیا اسے ہم لگاتے جائیں گے اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جب ہم یہ مٹیئل لگاتے ہیں تو اگر سائز کا تھوڑا سا مسئلہ ہو ایک سائز نہ ہو تو ہمیں سارے جو ایجز ہیں ان کو برابر کر لینا ہے یعنی ساری روٹیاں اگر آپ کی ایک سائز کی نہیں بھی بنیئے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کے ایجز جو ہیں وہ برابر کر لیجئے تاکہ جب ہم مطلب شیئر دینے کی کوشش کریں تو ہمیں آسانی ہو ورنہ جب ہم پانچ جو روٹیوں کی لیئرز بنائیں گے اور انہیں ایک ساتھ جب ہم بیلیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لیئرز آگے پیچھے ہو جائیں اور جب ہم کٹنگ کریں تو ہمارے لیے پرابلم ہو تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے تمام روٹیوں کو برابر کر لینا ہے اور جب ہم اس کو بیلیں گے تو سمودھ ہی رکھنا ہے ایون رکھنا ہے بلکہ ایون رکھنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کہیں پر روٹی موٹی نہ ہو اور کہیں پر پتلی نہ ہو باریک زیادہ نہ ہو بلکہ ایون ہونی چاہیے ہر طرف سے ایک جیسی اب اس کے ساتھ ہی کٹنگ کا معاملہ آتا ہے تو کٹنگ کے لیے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا مطلب سٹریچ کر لیں کھینچ لیں اور اس کے اوپر لگاتے جائیں یہ اور اس کی بلکل ایجیس کو برابر رکھنا ہے یہ ایجیس کو بلکل برابر رکھئے اس طرح سے اور یہ تمام پانچوں ایک ساتھ لگا دوں گی میں اور لگانے کی بعد جو سب سے آگے کام ہے وہ یہ ہے ایمپورٹنٹ کام کہ اسے ہم نے تھوڑا سا بیلنا بھی ہے یعنی مزید اس کے سائز کو بڑا کرنا ہے جب ہم اس کے سائز اس کو بڑا کریں گے تو یہ لیئرز جو روٹیاں ہیں اس کی یہاں پر لیئرز میں لگائی گئی ہیں وہ اور باریک ہو جائیں گی اور پتلی ہو جائیں گی اور ہم نے بیلنے کے ساتھ ہی اسے ایک اسکوائر شیپ بھی دینا ہے کیونکہ ہم نے کٹنگ اسکوائر شیپ میں ہی کرنی ہی اور ہم اسکوائر شیپ دے کر بیل لیں گے تھوڑا تھوڑا اسکوائر شیپ دیتے جائیں گے اور بیلتے جائیں گے تو کٹنگ میں زیادہ ویسٹیجز نہیں آئیں گے یعنی کیونکہ ہمیں اسکوائر شیپ میں چاہیے تو ہمارے پاس یہ ویسٹیجز گر راؤن شیپ میں زیادہ آئیں گے تو ہم نے بیلنے کے دوران ہی اسے اسکوائر شیپ میں کر لینا ہے سلائٹلی تاکہ جب ہم اسے کٹنگ کریں تو کم ویسٹیجز جو ہیں وہ یہاں سے نکلیں اور پھر سینٹر سے ایک کٹ لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم تقریبا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انچ کے برابر جو ہے وہ ہم اس میں سے ایک سٹریپ کاٹتے جائیں گے یہ دیکھیں اس سٹریپ جیسے ہم اسے کاٹتے جائیں گے ہم اسے اور بڑا کرنا ہے اور اسی لئے ہم نے میدے کا استعمال کیا ہے کہ جب ہم اس سٹریپ کو سٹریچ کریں گے اسے شیپ دینے کے لیے اب یہ دیکھیں اس سٹریپ کو سٹریچ کر کے باریک کرنا ہے لیئرز کو اور اسے ایک نوٹ کی شکل دینی ہے یہ دیکھیں جب ہم اس سٹریچ کریں گے اس سٹریپ کو تو یہ ایک نوٹ کی شکل اس کی آ جائے گی ہم اس کو ایک نوٹ کی شکل میں فول کر دیں گے اور بس اس طرح سے سارے نوٹس دیتے جائیں گے تمام اس سٹریپ کو ایسے سٹریچ کریں گے اور نوٹ ہم دیتے جائیں گے اس پہ اور جیسے بالکل ہم کسی بھی دھاگے کو یا کسی بھی چیز کو جو ہے وہ ہم نوٹ دیتے ہیں بلکل سیم اسے اس میں کریں گے میتہ ہے تو ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے اگر ہم اس میں آٹا یوز کر لیتے ہیں ریگولر آٹا تو پھر ہمیں اس میں پرابلم ہو سکتی ہے اسی لیے اس میں بلخصوص ہم نے میدے کا استعمال کرنا ہے تاکہ اسٹریچ ہونے میں یہ سٹریپس جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں اور شیپ پروپر آ جائے تو یہ ایک ڈیفرنٹ نمک پارے کا شیپ ہے اور ٹیسٹ بھی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں کچھ بھی مسالے اور کوئی بھی چیزیں ایسی استعمال نہیں ہوئی ہیں جسٹ موسم کے حساب سے صرف اجوائن کا استعمال ہے جو کہ بینیفیشل ہے ہیلتھ کے لیے اور نمک تو ہم ٹیسٹ کے لیے ڈالتے ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھی کا اور تیل آئل کا استعمال تو ہوتا ہی ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ لیئر والی جب چیزیں بناتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اس کا استعمال نہیں ہوتا یہ ہے کہ لیئر کے جب ہم بنانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں ہم لیئر ٹو لیئر جو ہے وہ گھی کا استعمال کرتے ہیں تو بس یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے آئل کو میڈیم فلیم پر گرم کر لیا تھا تھوڑا سا ہم نے اس کو لو کیا اور بس فلیم کو لو کرنے کے بعد ہم نے ڈال دیا تھا اور ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اور فلیم کو جب ایک سائٹ سے تھوڑا سا پکنے کا ہوا تو ہم نے فلیم کو تھوڑا سا اور لو کر دیا تاکہ یہ آرام سے پک جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہرے لیئرز کھل جاتی ہیں کرسپی ہو جاتی ہیں اور کرنچی تو یہ اس کو پکنے میں ٹائم نہیں لگتا بس نوٹ کی جو جگہ ہے وہاں پر تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اسے کلر دیں اور نکال لیں جو جتنا کلر آپ کو چاہیے آپ کو کلر دیں اور بس اسے ڈش آؤٹ کریں یہ تو شام کی چاہے کے ساتھ بہترین یہ سنیک تیار ہے اور کتنے خوبصورت نوٹس بنی ہیں یہ دیکھ لیچے بہت زبردہ سے نوٹس بن گئی ہیں ساری اور بلکل ہی یونیک شیپ ہے یہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر جب کوئی نہیں چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو بس آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں اور اس کو اس طرح سے کرتے جائیں اور جب اس سے ہم توڑیں گے تو اس میں سے بہت کرنچی سی ایک آواز آئے گی کہ یہ بہت کرنچی ہے یہ ٹھیک ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ